ایک شعبہ ہم نے اگنور کر دیا سوال سنیں وہ ہے رکشہ ٹیکسی جہاں آدمی کے پاس اگر کار نہیں ہے تو وہ لے لیتا ہے اس میں نہ میٹر ہے جو مرضی وہ لے لیتا ہے اگر آپ اس سے پہلے تیہ نہیں کرتے وہ بہت بڑی فسیلیٹی کہہ سکتے ہیں فارمیشن یہ ہے کہ تین قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ ہے ایک سرکاری ایک کمپنیز کی ایک ذاتی پرائیوٹ ایک اس طرح قسم کی تو یہ بتائیے کہ یہ تو اس کا روڈ جو چھوٹی پبلک ٹرانسپورٹ کا ہے وہ کس طرح حل کیا جائے یا کیا پرابلم ہے میں اعتبرتا ہوں کہ میرے دوست عمران صاحب نے بہت اچھا پائنٹ آیا کہ یہ جو رکشہ ٹیکسی یا چینکی وغیرہ جو ہیں یہ کوئی سسٹم نہیں ہے یہاں اوبر اور کریم وغیرہ نے چلایا میں بالکل آپ کو پورے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا رکشے سے کرایا کم ہے فسیلیٹی زیادہ ہیں آپ فون کریں آپ کے گھر کے دروازے پہ ٹیکسی آ جاتی ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں جوہر ٹاؤنڈ پر رہتا ہوں جوہر ٹاؤنڈ سے لے کے جم خانہ بھائی مجھے دو سو پچاس سرپے کرایا لگتا ہے رکشے والا جو ہے وہ میرے گھر سے جوہر ٹاؤنڈ سے لے کے ڈیوو کیٹے پر چار سو مانگتا ہے اور وہ نہایت محضب لوگ ہیں تہذیب والے لوگ ہیں گھر سے اٹھاتے ہیں اور خدا خاصہ آپ کی کوئی چیز گھوم ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو مل سکتی ہے کوئی اگر خرابی ہوتی ہے تو ان کا نمبر شمبر ٹریس ہو سکتے ہیں رکشے والے کا اگر اسمال لے گا آپ کو ڈونڈ ہی نہیں سکتے اور قرائے پہ کوئی بارگیننگ بھی نہیں ہے بارگیننگ نہیں ہے ایک بات تو سوڑے ہیں اور ایک جو آسپیکٹ یہ سارا یہ ہے کہ اوبر اور قریب نے اچھا کام شروع کیا تو اس کو انٹریفی کیا ہاں اس کو قومی دارے میں لائیں مجیسٹر کریں سب کچھ کریں لیکن کوئی روکے نہ ان کا قتل عام نہ کریں کمی دارے میں لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں لائے ہیں وہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں تیسری بات جو ایک کسی بات نے بات کی وہ ہے ٹریفک انجنرینگ کی اس پہ کسی نے کہے ٹریفک انجنرینگ ہے کہ روڈ کی پوزیشن جہاں آپ اشارے دیتے ہیں جہاں کٹ دیتے ہیں وہ اتنے فضول قسم کے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا کمال ہے اتنے اچھے دیں انہیں ایک بات تو سنیں اپنے حصے اور یہ سرکوں کی پوزیشن بڑی خراب ہے اور ان کے لیے ٹریفک انجنرینگ جو ہے ایک چیز بناتے ہیں انگریز بناتے تھے کہ سو سال کے لیے مصوبہ بناتے تھے لیکن یہ آج بناتے ہیں ایک دن کے لیے دوسرے سال وہ بیکار ہو جاتا ہے اس لیے جو ہے وہ مصوبے ایسے بنانے چاہیے جو کافی دیر چل سکے ہمارے انجنرینگ جو ٹریفک انجنرینگ میں بھی پرابلم ہے انجنرینگ والے کوئی کام نہیں کہے کوئی کنٹیبیٹ نہیں انہوں کو ٹیپا کہتے ہیں ملکل کنر صاحب یہ جو ٹریفک فری سگنل ہیں جن لوگوں نے ذاتی مشاہدہ کیا ہے اگر نہیں کیا تو آج آ کر لیں اس میں یہ درست ہے کہ اس کا بڑا فائدہ ہو گیا لیکن جو اس میں پیدل چلنے والے لوگ ہیں وہ پول بڑی دور ہیں ایسے ہی میں نے دیکھا بلکہ جہاں ہی بلایا تھا ہم نے ٹیپا کے چیئرمن کو وہ بات مانا تھا کہ یہ ہیب قیدہ پیدل چلنے والوں کے لیے کسی نے نہیں سوچا مثلا اگر ادھر سے آپ گزر بھی جائیں تو اگلی ٹریفک سپیڈ سے جال رہی ہے اس کے لیے اس کو کہا گیا کہ آپ کس کس میں انجنرین کرتے ہیں اس نے یہ کہا کہ میں ٹیپا کا چیرمنون لیکن یہ مسئلہ ظاہر وہ بنا گیا تو یہ آپ کس پر روشنی ڈالیں میرا خیالہ بیفور اس کو ہم ڈسکس کریں امران نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ دنیا کی کسی جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ تقریباً ڈیرڑ یا دو پرسنٹ آبادی کے لیے لاہور کے آبادی اس وقت تقریباً کوئی ہے کوئی ایک کروڑ پچیس ایک کروڑ تیس لاکے قریب تو دو پرسنٹ آبادی کو ٹانسپورٹیشن ٹونٹی سیون کلومیٹر کا جو روٹ ہے اس کے اوپر آپ ڈھائی سو ارب روپیہ خرچ کر رہے ہیں دیٹ مین کہ آپ ایک کلومیٹر کی اوپر رفلی کوئی دس ارب روپیہ خرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ جب انہوں نے اس پروجیکٹ کو لے کر آئے تو اس سے پہلے ملتان روڈ کو تقریباً ساڑھے چھے سات ارب روپیہ خرچ کر کے یہ کمپلیٹ کر چکے تھے اب اس کے بعد تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں ہم سارے بات کرتے ہیں آپ یہ اپنا فروز پر روڈ کے اوپر مین گلبرگ کے اوپر جیل روڈ کے اوپر یہ چار روڈیں چال رہی ہیں یہ دیکھیں لاہور کے اگر دیکھا جائے صحیح مانوں میں اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے صرف ان روڈ کے اوپر فوکس کیا ہے آپ جب سبب لاہور کے شہر شہر کے اندر چلے جائیں اور وہاں پہ آپ حالت دیکھیں تو بائے گاڈ یو بی سرپرائز جس طریقے سے وہاں پہ گٹر سارا کچھ اوپر رہا ہے why because آپ کا تو اوورال جو شہر کا ایک سسٹم ہوتا ہے جو سٹرکچر ہوتا ہے آپ نے اس کو پر فوکس نہیں کیا آپ صرف اس کے اوپر روڈ بناتے چلے گے اب اگلی چیز آتی ہے سبب بڑی اچھی باتیں کہیں ہیں اور دیکھیں ان کو کوئی درد ہے ان کو کوئی پرابلم ہے تو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اگر یہ آپ بات کرتے ہیں کہ ہم میٹرو بس wonderful they have done wonderful job آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بیس روپے کا ٹکٹ تو میں دے رہا ہوں اور سننے میں اڑتی اڑتی خبریں یہ ہیں کہ تین سو تیس روپے پر ٹکٹ جو ہے جب ایک کارڈ سوائپ ہوتا ہے تو اس کے اوپر سبسیڈی دی جاتی ہے نیازی صاحب کی کمپنی کو دے نا سو روپے کی سبسیڈی اس سے بہتر جو ہے وہ انوارمنٹ صاحب کو پروائیڈ کر دیں گے دیکھیں دوسری چیز ہے اور آجاتی ہے یہ جو لوگ اس ملک کو جو لوگ رول کر رہے ہیں ان کا تو پبلک ٹرانسپورٹ سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے ان کو تو پتہ نہیں کہ ایک عام آدمی کی تکلیف ہوتی کیا ہے پچھلے چار سالوں کے اندر موٹر وے کے بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے موٹر وے پہ جو ٹال ٹیکس اسلام آباد سے پنڈی کا دگنے سے بھی دس روپے زیادہ ہو چکا ہے دو سنور بھی ہوتا تھا اور آپ دیکھ لیں کہ اس کا ٹیکس کتنا آپ لے رہے ہیں اس کا کس پہ اثر ہوتا ہے نہیں نہیں آپ میری سنتے جائیے گا یہ ہوتا ہے عام آدمی کی اوپر اثر ٹرانسپورٹر نے اپنے پاس تو نہیں رکھنا نا پھر آپ نے دیوو آئی انڈرسٹینڈ دیکھیں دیوو اگر اچھا سروس دے رہا ہے تو لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں اگر نیازے صاحب کمپیٹیبلیٹی کے اندر آئیں گے اپنی سروس کو لے کر آئیں گے باقی لوگوں کے لے کر آئیں گے پیپر ویل پریفر کہ ان کے ساتھ ٹریول کریں ان کے ساتھ زیادتیاں سرٹلی ہو رہی ہیں ٹرافک پولیس زیادتی کرتی ہے ان کو جگہ نہیں دی جاتی ان کو تنگ کیا جاتا ہے لیکن ایسے کہ اگر آپ کے ہم کوئی ایک بہتر سسٹم ہو ٹرانسپورٹیشن کی کوئی آتھارٹی ہو جو ان ساری چیزوں کے اوپر فوکس کرے ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں سسٹم بہت بہتر ہو سکتا ہے ہم نے تھوڑا سا تذکرہ کیا لیسنسی سسٹم کا بھی آپ یو ٹرسٹ می لاہور کے اندر لاکھوں لوگ ہیں جو بغیر لیسنس کے گاڑیاں چلا رہے ہیں وائے بیکوز آپ جب جاتے ہیں تو وہاں سے جب لیسنس لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کے ساتھ عام آدمی کے ساتھ جانوروں کی طرح ٹیٹ کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ جانوروں کی طرح ٹیٹ کیا جاتا ہے سرگودہ فیسر آباد یا اسلام آباد کا یہ بڑے شہروں کا یہ ان کی ذمہ داری آتی ہے کہ خود آگے بڑھیں اور اوپن ہو کے لوگوں کو بتائیں آئیں ہم آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ جائے ویڈیسنس سے دیئے میاں صاحب یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیس روپے کا میٹرو کا ٹکٹ ہے تو اس پر سبسیڈی اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کو پتا گھر چل جائے کہ ابھی یہ اتنا تو قومی خزانے سے پیسہ جا رہا ہے تو ان کو یہ محسوس ہو اور نمبر دو موٹر بکر تو یہ ابھی ریسنٹلی آگ جو نیا کانٹریکٹ ہویا ہے وہ کسی کے ساتھ وہ اس کا نام ہم نہیں لیتے واقعی دو سو نبی روپے کا تھا اور پانچ و ایسی روپے کا ہو گیا ایک دن میں انہوں نے بڑھا دیا ہے اور کسی کو نہیں بتایا گیا یہ سر سر محسوس ہے جیسے دونوں بسوں کے انہوں نے ذکر کیا ہے نا کہ گاڑی آتی آرام سے میں چلا جاتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے مطلب ہے جور ٹان سے اگر انسان جائے جم خانہ کلاب میں ڈائی سوٹ میں دو سو بھی لیتے ہیں چلا جاتا ہوں دیکھو غالب ہر جگہ پہ کمی بشی تو ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اس کی امپنومنٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یار آہستہ آہستہ کام تو دلکہ ہو رہا ہے نا اب میں بتاوں کہ آپ کو میٹرو بس جو ہے نا اس میں سبر کون کرتا بتا آپ میں تو نہیں سبر کرتے کون کرتا سبر غریب آدمی سبر کرتا کہاں سے یگو مطلب ہے کہ وہاں تک میں حیران دیکھوں یہاں ہمارے دیس بیس پچیس آدمی لوگ وہاں سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑا شکر ہے ہمیں آرام پہنے آنی سکتے تھے آپ یہ کہتے ہیں ایسا اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے سوال جہاں جہاں مسئلہ خراب ہوگا جہاں موب ہوگا اس کو ہٹانے کے لیے جہاں گند پڑا ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے کہیں سے سٹار کرنا پڑے گا اس میں کوئی شاک نہیں ہے باقی شاہروں میں بھی ہونا چاہیے نہیں ہو رہا اور دوسرے دیاتوں میں بھی ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ایک رہیستہ دیکھو سرٹ کیے سب سے لاہور میں سارے دیاتی جتے لاہور میں آگئے ہیں جیسے نیازی صاحب نے پہلے کہا کہ لوگ پاپلش یہاں آتی ہے جب عید و غرید ہوتی چلے جاتی ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا اس کے بعد لاہور میں ملتان میں کراچی میں اس کے بعد اسلامباد میں ہونی نے میٹروری بس رہا ہے یہ ایسے ہوابیں چل گئے ہیں ملتان میں چل گئے ہیں یہ میں بتاؤں گا کوئی یہاں سفر نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی شکر سارا کچھ ٹھیک نہیں ہو گیا everything is not okay لیکن اس میں آہستہ سے بہتر دریجنابوں کے ساتھ آہستہ سے لیکن میں بتاؤں کہ یہ گورنمنٹ جو کہا رہے ہیں گورنمنٹ پہلے سے کہیں زیادہ ہے جتنی گورنمنٹ گزر گئنی ہے انہوں سے بہتر کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ وہ خود مانتے ہیں کہتا ہے نہیں ہم نے کام جو جتنا جو میں ذمہ تھا کہا ابھی انہیں کار پائے اس لئے ہمام لوگ پاون نہیں کرتے اس قدر زیادہ ہے میں بتاؤں ہوں کہ خود جو کوئی ہٹا کے جاتے ہیں اوپے سفر ملگا لیتے ہیں پھر اتجاز کرتے ہیں مانگا صاحب مانگا صاحب مانگا صاحب مانگا صاحب مانگا صاحب کہہ رہے ہیں ایک پرسنٹ بہتر میٹرو میرا کہال ہے سواغ لاکھ ہدا نہیں کرتا موجودہ حکومت سے زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہیں محبت ہو گئی ہے جس طرح متاثر اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں حقیقت یہ ہے جب یہ میٹرو بس چلی جی میٹرو بس چلی تو نوائے وقت میں ایک آدمی نے پوری تفصیل دی کہ آپ پینتیس میٹرو بسیں آئیں ہیں ٹرکی سے البرا کمپنی سے اور ایک بس کا ایک دن کا قرائے اٹھات ہزار سکسٹی ایٹ تھا ہزار اٹھات ہزار سات سو ساٹھ روپے ایک بس کا قرائے ہے چاہے بس چلے چاہے نہ چلے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کو دینا پڑے گی اب بیس روپے جیسے دوستوں نے فرمایا کہ بیس روپے سے تو کچھ نہیں بنتا اس پر سبسیڈی دی جا رہی ہے میں یہ کہتا ہوں یہ پریورٹیز کی بات ہے کہ آپ کے ایک جین میں ایک آئیڈیا آ گیا کہ جی سستی روٹی لگا دیں یہ جناب دانی سکول بنا دیں یا فلان اس کے لئے آپ بغیر سوچے سمجھے بغیر پلینیں بغیر کسی سے مشورہ کیے بغیر اسمبلی سے بغیر کیابنٹ سے بغیر اپنی وزارتوں سے لیے بغیر آپ اپنی مرضی سے ایک کام فوری طور پر مونکہ صاحب آخر سیسن چل رہے تو آپ کو تجویز دے کے آگے بڑھیں کیونکہ آپ تجویز دے کے آگے بڑھیں کہ یہ تو تجویز یہ ہے جناب کہ ساروں پہ ایک کولی کریں ایک سیکنٹ اتنا جو بڑا بنا دیا اگر اتنے پیسے جتنے یہ کہہ رہے ہیں اورنج اور فلانے کلر کی ٹرین کور یہ سارے پیسے آپ دیکھیں کتنے اگر اس کے لئے پبلک ٹرانسپورٹ بنا دی جائے تو کتنے شہروں میں کتنے ٹرانسپورٹ جیمران صاحب یاسین صاحب نے فرمایا کہ کام ہو رہا ہے کہاں کام ہو رہا ہے آہستہ آہستہ کتنی آہستہ کام مثلاً نو سال سے آپ پنجاب کے لگتار حکم ران ہیں نو سال سے آپ کون سا کام کر رہے ہیں مثلاً صرف آنکھ میں دھول جوکنے کے لئے کام ہو رہا ہے سیجیشنز تو بہت زیادہ ہیں لیکن دو یا تین سیجیشنز میں دینا چاہوں گا یہاں پر کہ آپ اوبر اور کریم کے وہ لوگ جنہوں نے ان کی ٹرانسپورٹ پالیسی بنائی ہے ان کو اپنی ایک کمیٹی میں شامل کریں اور جو وہ تجاویز دیں ان تجاویز کو مکمل کرائیں جتنی ایفیشنٹلی آپ نے دو مہینے کے اندر اور اس ٹرین کے لئے فائلیں اپروف کروائیں دینا سب سجیشن بھی دیں سر سمپلی اتنا ہے کہ انہیں سب سے پہلے چاہیے کہ ایک میں نے زوننگ کہا تھا کہ رکشوں کے لئے زوننگ کر دیں ہر زون کے رکشے کا کلر ڈیفرنٹ ہو ویگنوں کے لئے سب سڑی کا ناؤنس کریں اور ویگنوں کے لئے موڈل کریں کہ آپ اس روڈ پہ اس روڈ پہ اس موڈل سے کام نہیں چلے گی یہ دھوڑا سا دہی علاقوں کو ٹچ کرتا ہے اس پر دکرانی بھی چاہ جائیں پھر دہی علاقوں میں ڈیلیشن پرورام میں جائیں پرائیویٹ گاڑیوں کے آپ کی لیمٹ پہ جائیں بینکوں کی لیزنگ کے گاڑیوں کی لیزنگ کتنے گاڑیوں کی مہینے کی کر سکتے ہیں بینک کر سکتے ہیں اس کی لیمٹ پہ جائیں آپ آپ کمرشل گاڑیوں کے کتنے آپ لیسنس دیں گے ویگنوں کے کتنے دیں گے ٹوٹل لاہور کے اندر یہ آپ کے شاید ڈیسائیڈ ہوا ہو ہے لیکن ابھی تک انہیں پورا نہیں پڑتا کیونکہ ویگن والوں کو ڈسکرمنیشن ہوتی ہے رکشے والوں کو چنگچی بند کروائیں آپ مختلف روڈوں پہ لاہور کے اندر تو اصولاً صحیح بند بتاؤں لہور ایک منٹ چنگچی فری راہ لہور کے مسائل تو خیر ان سے حل نہیں ہو سکے تو میرا خیال ہے کہ یہ انٹر سٹی جو ہے نا اس پہ تو جو دیں وہاں ٹرانسپورٹ کی کوالٹی وہاں بھی باہر کی کمپنین لانا چاہتے ہیں ایک منٹ میں آپ دیں میں صرف یہ کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں حکومت کو بڑا سیریس سری ان ساری چیزوں کو لینا چاہیے جو ہر شہر ہے اس کی اپنی ایڈمیسٹیشن ٹرانسپورٹ کے ساتھ ڈیل کرے لوکل سٹی کے ساتھ اور انٹر سٹی کے لیے دیفنیٹ جو ان ساری چیزوں کو ڈیل کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو زیادہ پرموٹ کرنا چاہیے جو فیسلیٹیز آپ بھار والوں کو دے رہے ہیں کمپیٹیبیلیٹی کے ساتھ وہی فیسلیٹیز آپ ان کو پروائیڈ کریں لوننگ فیسلیٹی دے رہے ہیں دیں اگر ان کو جگہ دے رہے ہیں بھار والوں کو دے رہے ہیں تو آپ نے اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ زیادہ کرنا ہے پھر میں دوسرا یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ٹرانسپورٹیشن کی پولیسی ہے اوکی پبلک ٹرانسپورٹیشن بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہمارے ہر شرکہ موزد مہمان نے دانشوروں نے اس پر کھل کے باتیں کی اور یہ بھی بتایا کہ مسائل اتنے زیادہ ہیں ناانصاف اتنے زیادہ ہے پالیسیاں کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کچھ دوستوں نے کہا کام ہو بھی رہا ہے بدن مسائل ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں آپ نے ساری باتیں جو نٹشل وہ یہ ہے اس میں ٹرانسپورٹرز کی جو نمائندی کارے تھے نیاجی صاحب نے کہا کہ لاہور یا بڑے شہر جو بھی کراچی ہے لاہور ہے کوئٹا ہے یا کشاور ہے اس میں ہر علاقے کے لیے مقصود کلر ہونا چاہیے جو چھوٹا پبلک ٹرانسپورٹ میں رکشہ یوز ہوتا ہے ٹیکسی یوز ہوتی ہے اور دوسرا لسنسنگ کے لیے بڑے سخت پالش ہونی چاہیے کہ آبادی کتنی ہے اور لسنس کتنے دینے چاہیے خرنلسل صاحب نے اچھی باتیں کی اور فرانسل صاحب نے کی اقتلے مونگا صاحب نے کی یاسین وٹنو صاحب نے اس پر سیر اثر یہ کہا کہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے باقی دوسروں نے بھی کہا کہ اس سے اور کرنا چاہیے اور یہ درست ہے کہ اور کرنا چاہیے عمران صاحب نے بھی اس سلسلے میں یہ کہا کہ اورنج ٹرین پر جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ پبلک ٹرانسپورٹ پر ہونا چاہیے ان کے اپنے یہ بھی ہے تو آپ سب سے بڑے جج ہیں ہماری حکومت سے بھی یہ گزارش ہے کہ بڑی تیزی سے ان باتوں کو لے اور بہترین دماغ اس سے استفادہ کریں جو غیر ملکی لوگ یہاں آ کے کام کر سکتے ہیں اس میں ہم اسی سینام اس لیے نہیں لیتے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کامیاب ہے ان کو بھی جو فسیلیٹی دے رہے ہیں وہ لوکل کو بھی دیں اسی طرح سبسیٹی ان کو دیں اسی طرح سہولتیں ان کو دیں یہ ہمارے اپنے ہیں اس کے ساتھ ہی میں یاسین فٹو صاحب کا اخترین مونگا صاحب کا عمران صاحب کا اور نیل صاحب کا فروغ خان صاحب کا اور کنل اسل صاحب کا نہایت مشکور ہوں بہت شکریہ پاکستان زندہ بار